موسیقی رہے ہیں وہ آپ سب کے لیے بہت ہی تشویش کن ہیں اور ایک طرف سے ایک اچھی خبر بھی ہے اور ایک طرف سے بری خبر بھی ہے یہ کیا اچھی خبر ہے اور کیا بری خبر ہم آپ کو آج اس وی لاغ میں بتاتے ہیں اس وی لاغ کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو غور سے دیکھئے گا سمجھے گا سنیے گا اور انڈ تک پلیز بی ویدنی اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیگی کی کوئیش کرتا ہوں دیکھئے بہت سارے اس طرح لوگ آتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں آج یہ شیر خرید دو آج یہ شیر خرید دو فلان شیر اچھا ہے فلان کر رہا ہے آج یہ بائیکول ہے ہم ایسے کوئی بائیکول نہیں دیتے کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ اگر سپوز ہی مجھے پتا ہے کہ فلان شیر کل چڑ جانا ہے تو میں وہی خرید دوں گا اور میں پاکستان کا بل گیٹس ہوتا تو بائی جان یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی کل کا پتہ ہے کہ یہ شیر کہاں جا رہا ہے تو آپ سب بل گیٹس بنتے ہیں یہ سب جناب ایک ٹریڈنگ سپیکولیشن ہوتی ہے جو آپ کو پسانے کی کوشش کہتے ہیں تو پلیز اس سے بچ کریں تو بہرحال آتے ہیں مدہ کی طرف اور آپ کو مدہ کو سمجھانے کے لیے ایک شیر بھی سنا دیتا ہوں اور شیر کچھ اس طرح ہے حالات میں قدے کے کروٹ بدل رہے ہیں حالات میں قدے کے کروٹ بدل رہے ہیں ساکی بہک رہا ہے میں کش سنبھل رہے ہیں تو بات ہوا یہ ہے کہ اگزام سے گورنمنٹ کو کوئی خیال آیا پیسے کہاں سے کمائیں پہلے گورنمنٹ نے سوپر ٹیکس لگا دیا پھر کوئی اور ٹیکس لگا دیا اب گورنمنٹ کو ایک نئی چیز سمجھ جائی ہے کہ جتے بھی کوپرٹ انٹریڈیز ہیں ان کا ریزرب ہے اس پر ٹیکس لگانا چاہیے جب یہ خبر بہار آئی تو سارے کوپرٹ سیکٹر پر تھر تھرلی مچ گئی اب بات یہ ہے کہ کئی کبنیاں اتنے زیادہ ریزرب لے کے پھر رہی ہیں کہ میں کہتا ہوں اسے تین کبنیاں کھڑی ہو سکتی مثلا میں کیا بتاتا ہوں ایک سو ستر عرب کا ریزرب ماری پٹرولنگ کے پاس ہے اور کوئی اسی نوے عرب کا فوجی فرٹلائزر کے پاس ہے دو تین عرب کا فوجی فرٹلائزر بن قاسم کے پاس ہے اس طرح کا فوجی سیمن کے پاس ہے ایفیو جی کے پاس ہے آئین ایل کے پاس سارے کمپنی زیادہ کچھ ریزرب ہیں اور یہ ریزرب لے کے کمپنی بیٹھی ہیں اب کمپنی کے پاس آپشن کیا ہے اگر تو گورنمنٹ کے اس پر ٹیکس لگیا تو وہ تو ٹیکس گورنمنٹ میں لے جائے گی تو اب گورنمنٹ اس ٹیکس سے بچنے کے لیے کیا کرے گی اب اس ٹیکس سے بچنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ اپنا پیڈ اپ کپٹل بڑھا ہے تو اگر آپ سٹاک اکشین یا پی ایس ایکس کو کلوسلی بانڈر کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ دڑا دڑ انیس بیس اکیس بائیس تیس جون کو کسی نہ کہنے کہ یہ جیم آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے کہ انہوں نے تیس جون سے پہلے پہلے بھائی اپنا کارپرٹ سیکٹر میں اپنا پیڈ اپ کپٹل بڑھانا ہے جب پیڈ اپ کپٹل بڑھے گا تو ان کو کیا کھریں گے وہ پھر ان کو بونس شیئز دیں گے آپ کو تو یہ حالات اچھے ہیں کہ آپ سب کو بونس شیئز ملنے والے اور ٹھیک تھاک بونس شیئز ملیں گے دوسرا آپشن یہ ہے کہ کمپنی جو ہے بونس شیئز کی جگہ آپ کو کیچ دے جب کیچ دے گے تو پھر کمپنی کو پرابلم ہوگا کمپنی کے اندر سے کیچ نکل دائے گی تو کمپنی پرفر کرے گی وہ بونس شیئز یا تیسرا ایک اور آپشن ہے کہ یہ منی سٹر سائٹ کر دے کہ فلان ایکٹیوٹی ہم کرنے جا رہے ہیں یا ہم ڈاؤنسٹریم ایکٹیوٹی کرنے جا رہے ہیں اس ڈاؤنسٹریم ایکٹیوٹی کی وجہ سے ہم یہ پیسہ فلان جگہ شیوٹ کر رہے ہیں اس کی مجھے سے کوئی اور سبسٹری میں انویسٹ کر دیں کسی اور چیز میں انویسٹ کر دیں تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کو ہم پھر سمجھا دیتا ہوں کہ جو ٹیکس لگیا ہے ریزرز پر لگا ہے اور ساری کارپنٹ سیکٹر کے پاس تین آپشنز ہیں ایک تو یہ ہے اپنا پیڈ اپ کپل بڑھائے پیڈ اپ کپل بھانے سے پھر اس کو بونس شیز دینا پڑے گا یا ڈیوڈنٹ دینا پڑے گا یا کوئی ڈاؤنسٹریم ایکٹیوٹی شروع کریں اب یہاں کچھ اور بھی پرابلز آ جائیں گے جیسے کیپکو ہے اس کے پاس ستر بلین پڑا ہوا ہے اب وہ ستر بلین لے کے وہ آپ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو بونس شیز تو دے نہیں سکتا اس سال پر اس کے مطلب کہ کیپکو آپ کو ٹھیک تھا اس دفعہ ڈیوڈنٹ دے گا یہ میری ایک پیشن کو یہ ہے دیکھیں کیا بنتا ہے تو اس کی وجہ سے سارے ایک کارٹویٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں گا دو تین دن میں گرمی آ جائے گی اور شیرز چڑھنے شروع ہو جائیں گے مگر پلیز یہاں مطاط رہیں شیرز ان کمپنی کے بڑھیں گے جن کے پاس ریزرورز ہیں تھکا ٹوٹر پجر کمپنی جیسے سلک بینک ہو گیا جیسے آپ کا کہتے ہیں ڈبلو ٹیل ہو گیا ان کے شیرز نہیں بڑھیں گے کیونکہ ان کے پاس ریزرورز ہی نہیں ہیں جن کمپنی کے پاس ریزرورز ہیں ان کے ساروں کے شیرز بڑھیں گے میں اپنی ایک فانانشل انیلسٹ کے طور پر پھر کہہ دیتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر کی جو ٹیکسیشن کی وجہ سے ریزرورز کے اوپر کمپنی بی فورسٹ کہ اپنا پیڑ آف کپٹل بڑھائے انہانس کریں ایو جیم کریں اس کے لیے بونس شیرز دیں اور بونس شیرز دینے کے بعد یا تو پھر آپ کو ٹیک ٹاک ڈیوڈن دیں یا ڈاؤن سٹریم اکٹیوٹی کریں بہرحال یہ آپ دیکھیں اونٹ کس کرنٹ بیٹھتا ہے امید ہے کہ جو میں نے آج کو یہ سارا کچھ بتایا ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو پلیز نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھ سے سوال پوچھ لیے گا انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھے ہمارا خیال رکھے ہمارے چینل کا خیال رکھے ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے والصلاة والسلام خاتم النبی ہمارے چینل کا خیال رکھے